تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ آن لائن کلاسز سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت ساری سٹیز بند کر دی گئی ہیں تو یہاں پہ بھاولپور میں بھی یہاں پہ ایسا ہی کچھ سین تھا کہ یہاں پہ بند کر دیا گیا ہے تو یہاں پہ آپ اپنے سٹوڈنٹس کو آپ بے شک کالیج میں رہتے ہیں یا آپ اکیڈمیز ہیں یا کوئی اور ایسی تعلیمی دارے ہیں جس میں آپ پڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی چیزیں شیئر کرنا چاہتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ایک کلاس روم بنانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسا ایپ یا سوفیر بتاؤں گا جو موبائل اور کمپیوٹر دونوں پہ کام کرے گا اور آپ اس میں جو ہے اپنے سٹوڈنٹس کو بوکس وغیرہ یا نوٹس یا کوئی ایسی میٹنگ کرنا چاہتے ہیں چیٹ میٹنگ جسے کہتا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے لائیو میٹنگ یعنی کہ فیس ٹو فیس جیسے میٹنگ کرتے ہیں وہ والے ایپ بتایا تھا اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان کو چیٹ کے ذریعے میٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اپنی کلاسیز کیسے وہاں پہ بنا سکتے ہیں تو یہ سارے کچھ آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو السلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالجی لیگ یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹاپ اے تو یہاں پہ میں اپنے اس فون کی سکرین پہ آج چکا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا بتا دیتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو ویڈیو چل رہی ہے اس کا آپ نے اوپن کرنا ہے یہاں پہ جیسا کہ یہ ویڈیو ہے آپ نے ویڈیو اوپن کی ہوئی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کے نام کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ میں نیم پہ اس پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ نیچے آپ کو نیچے آپ کو یہاں پہ ملے گا ڈاؤنلوڈ لنک تو آپ نے اس ڈانلوڈ لنک پہ کلک کر کے آپ نے اپنے جو یہ جو سوفٹ ویر ہے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ یہاں پہ پلے سٹور پہ جا کے اس کو ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں پلے سٹور پہ لکھتا ہوں گوگل کلاس روم جیسے میں ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس سب سے پہلی پہلی اپ آجاتی ہے گوگل کلاس روم کی تو میں اس کو سب سے پہلے اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے get start تو get start پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم وہاں ہیں وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کی کون سی ایمیل ہے تو میں یہاں پہ اپنی ایک ایمیل سیلیکٹ کر لیتا ہوں تو جب آپ سب سے پہلے اس کو open کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کو یہ open ہوگی تو یہاں پہ open ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں آرہی یہاں پہ یہاں پہ صرف اور صرف ایک پلس کا نشان آرہا ہے تو آپ نے کہ کرنے کے یہاں پہ کلک کرنے آپ نے کلاس جوائن کرنی ہے یا create کرنی ہے اگر تو آپ teacher ہیں تو آپ یہاں پہ create کلاس کریں گے اگر آپ student ہیں تو آپ جوائن کلاس کریں گے تو میں سب سے پہلے یہاں پہ create کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے tick لگا کے اس کو continue کر دینا ہے continue کرتی ہے آپ کے بعد یہاں پہ آجاتا ہے کہ کلاس کون سی آپ کی اس کی ڈیٹیل بتائیں تو سب سے پہلے ہے کلاس name میں لکھ دیتا ہوں 10th اس کے بعد سیکشن اے لکھ دیتا ہوں روم نمبر آپ لگا بھی سکتے ہیں جیسا کہ کالیج وغیرہ میں کالیج یا یونیورسٹی میں روم ہوتے ہیں تو وہ میں مثال کے طور پر ٹو ہی لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر سبجیکٹ لگا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے انگلیش ٹائپ کر دیا آپ نے اس طرح سے ٹائپ کر کے کریئٹ کر دینی ہے سمپل سا آپ نے صرف یہ چار چیزیں ٹائپ کرنی ہے اور اسے کریئٹ کر دینے یہاں پر ہماری کلاس کریئٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کلاس بن کے آ چکی ہے تو آپ چاہیں ٹائنٹھ، نائنٹھ جتنے بھی آپ کے کالیج یا اکیڈمیز میں یا یونیورسٹی میں جتنی کلاسیں آپ ساری یہاں پر بنا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے جتنی بناتے جائیں گے یہاں پر لسٹ بنتی جائے گی یہاں پر ہم نے صرف ایک بنائی ہے تو اس کو میں اوپن تو یہاں پر اس کا نام آئے گا سیکشن آئے گا تو یہاں پر آپ کوئی بھی چیز اس کو شیئر کر سکتے ہیں کوئی میسی ٹائپ کر سکتے ہیں جیسا کہ کوئی ٹوپک بتانے ہیں آپ نے ٹوپک کی لکھ دیتا ہوں آپ یہاں پر ٹوپک کا نام لکھیں گے اور یہاں پر ان کو کوئی لنک یا کوئی جو مٹیریل آپ کے پاس ان کو آپ بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں تو آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں فائل سینڈ کر لیتا ہوں تو اس طرح سے یہاں پر میں نے ٹوپک لکھا اور اس کا یہاں پر نیچے یہاں پر فائل اٹیش کر دی اور یہاں پر میں نے سینڈ کر دیا تو اس کے اندر جتنے بھی سٹوڈنٹ ہیں ان سب کے پاس یہ چلا جائے گا اس طرح سے بن کے یہاں پر ٹوپک کا نام لکھا ہوگا وہ جیسے ٹوپک کے نام پر کلک کریں گے ان کو اس کے بارے میں مٹیریل مل جائے گا تو اس طرح سے آپ کوئی بھی چیزیں یہاں پر شیئر کر سکتے ہیں یہاں پر اور بہت کچھ آپ شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ نے سیمپلی شیئر پر جانا ہے اور سوری یہاں پر ٹائپ کرنا ہوتے ہیں وہاں جانا ہے یہاں پر لکھیں یہاں پر آل کلاسز کو آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آل پر کلک کر لیں صرف ایک کلاس کو وہ ٹوپک یا وہ نوٹس یا وہ چیز سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہی چیزیں آپ سینڈ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس پہلا اپشن ہو گیا اس میں بس یہی چیزیں یہاں پہ کلاس آ جاتی ہے اوپر چیز شیئر کر سکتے ہیں اور جو جو چیزیں شیئر کریں گے وہ یہاں پہ آ جائیں گی اس کے بعد اب ہم نیو سٹوڈنٹ کو یہاں پہ ایڈ کیسے کریں گے آپ نے کہا کرنا ہے کہ یہاں پہ 10 کلاس ہماری اوپن ہے اور یہاں پہ میں سیٹنگ میں جاتا ہوں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آگی 10 کلاس کی اور یہاں پہ نیچے ایک کوڈ ہے اس کوڈ کو میں کوپی کر کے سب کو سینڈ کر دوں گا اپنے سٹوڈنٹ کو جیسے کہ میں نے اپنے سٹوڈنٹ کو سینڈ کیا اور یہاں پہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ لوگوں کو سینڈ کر دیا اور ایسے انناون پرسن جو ہے اس میں ایڈ ہوتے جا رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ کلک کر کے ڈیسیبل کر دینا ہے یا پھر ریسیٹ کر کے آپ نیو کوڈ جنریٹ کر کے نیو کوڈ ان کو سینڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کوڈ کا یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم نیو سٹوڈنٹ ایڈ کرتے ہیں تو اب میں آپ کو کمپیوٹر پہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اس میں کیسے ایڈ ہونا ہے اور اس میں لیپٹوپ یا آپ اپنے کمپیوٹر پہ کیسے اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں گوگل پہ آ چکا ہوں گوگل پہ میں سمپلی یہاں پہ لکھتا ہوں گوگل کلاس روم تو گوگل کلاس روم سب سے پہلا پہلا لنک میں اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس گوگل کلاس روم اوپن ہو گیا یہاں پہ بھی کیا ہے کچھ بھی نہیں آپ کو یہاں پہ آئے گا آپ نے وہی جی میل سیلیکٹ کرنی ہے اور آپ کا آٹو رجسٹر ہو جائے گا اور یہاں پہ پلس کا نشان ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک پلس کے نشان پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ بھی دو اپشن آتے ہیں جوائن کلاس یا کریئٹ کلاس تو میں یہاں پہ جوائن کلاس پہ اس بار کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں جوائن کروا لیتا ہوں تو یہ جو کوڈ ہے وہ کوڈی ہمیں ٹائپ کرنا پڑے گا تو یہ کوڈی ہمیں ر動画 میں میں نے یہ والا جو کوڈی ہے یہاں پہ ٹائپ کر دیا اور میں میں جوائن پہ کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ادھر ہم نے کلاس بنائی تھی وہ یہاں پہ ہمارے پاس آگئی ہے تو یہاں پہ گو ایٹ پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ جو چیزیں ہم نے پہلے یہاں پہ دے دی ہوئی ہیں وہ ساری یہاں پہ شو ہو رہی ہیں یہاں پہ ہم نے ٹوپک دیا تھا ٹین تھ کلاس کا ایک یہاں پہ اس کے بارے میں یہاں پہ پی ڈی ایف سینڈ کی تھی وہ ساری یہاں پہ آگئی تو یہ تو ہو گیا ہمارا پہلا اپشن تو اس کے بعد یہاں پہ ہمارا دوسرا اپشن آتا ہے یہاں پہ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کلاس ورک میں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا صرف ایک پلس کا نشان ہے آپ پلس کا نشان پہ کلک کر کے یہاں پہ آپ اسائنمنٹ اپنے سٹوڈنٹس کو سینڈ کر سکتے ہیں کوئسچن سینڈ کرتے ہیں مٹیریل ٹوپک اور جو پہلے سے کی ہوئے کوئی ٹوپک اس کو آپ دوبارہ سینڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ اس اس طرح کی نشان کو سینڈ کر اسکتے ہیں پہ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں اسائنمنٹ میں آپ کیا سینڈ کر سکتے ہیں آپ کیا سینڈ کرسکتے ہیں اسائنمنٹ کا نام اس کے بعد کلاس کو سینڈ کر نیا ہے یہاں کو کھی کس پرلس ورک پہ کس صح پہ سکتے ہیں اس کے بعد اپنے پوائنٹ دیں ہی کہ آپ waste دینے چاہیئے پوائنٹ سکتے ہیں کس کے بعد باپ اس خود پاک سکتے ہیں وہ آٹومیٹکلی اس ٹائم وہ چلا جائے گا یہاں پہ آپ ٹوپک کا نام لکھ سکتے ہیں اس کا اور یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ اس طرح سے آپ اس میں یہ کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اگلا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ دوسرا ہے ہمارے پاس کوسچن تو کوسچن میں یہاں پہ آپ کو کوسچن لکھ دیں یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن یعنی اس کے بارے میں لکھ دیں اور کوئی فائل اٹائچ کرنی ہو وہی سیم چیز ہیں یہاں پہ آپ کو آنسر شورٹ آنسر دے جائے ملٹی پل چوائس میں دیں ملٹی پل چوائس آپ یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور جو 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 ملٹی پل چوائس پہ کلک کیا ہوگا وہ سارا آپ کو یہاں پہ نظر آجے گا جب آپ اس کو پبلش کر دیں گے یا سینڈ کر دیں گے اپنے گروپس بغیرہ میں اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ہے مٹیریل تو مٹیریل میں آپ اس کا مٹیریل کا نام دسکرپشن اور یہاں پہ فائل اٹیچ کر کے سمپلی اور ٹوپک کا نام لکھ کے آپ سمپلی اس کو سینڈ کر سکتے ہیں اپنے گروپس میں اور اس کے بعد یہاں پہ ٹوپکس ہے یہاں پہ اگر آپ کا کوئی ٹوپکس پہلے سے آپ نے رکھا ہوا ہے بنا کے یہاں پہلے سے سینڈ کیا ہو یہاں پہ ٹوپکس کا نام لکھے ہو اور یہاں پہ وہ ٹوپکس سارے شو ہو جائیں گے ایڈ کر کے آپ سینڈ کر دیں تو یہاں پہ بعد میں آنے والے سٹوڈنٹ کے پاس بھی یہ سارا کوئی شو ہوتا جائے گا اس کے بعد آگے ہمارا لاسٹ آفشن یہاں پہ ہے پپلز کے بارے میں تو یہاں پہ میں نے ایک سٹوڈنٹ ایڈ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس طرح ایڈ کرنا ہے اس طرح سے ٹیچر ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہ پلس یہاں پہ اس آئیکن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ٹیچر کی جی میل لکھ دینی ہے تو آپ نے اپنے ٹیچر کی جی میل آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے اور یہاں پہ انوائٹ کر دینا ہے اور وہ یہاں پہ ایڈ ہوتا جائے گا آپ کے ٹیچر ایک سائیڈ پہ ہو جائیں گے اور سٹوڈنٹ ایک سائیڈ پہ تو اس طرح سے آپ اس آئیڈ کو یوز کر سکتے اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سمعی نہ آری ہو تو آپ کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھ سکتے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے اس ایپ کے بارے میں تو اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں